سلام علیکم دوستو یہ کالیج کے بانڈری وال ہے اور یہ نارت وزیرستان کا اینڈ بھی ہے اس سائٹ پہ آپ یہ کیر کالیج رزمک ہے یہ کیر کالیج رزمک کی بانڈری ہے اور یہ ساؤت وزیرستان ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آگے راستہ جو خوڑ میں جا رہا ہے یہ شوال کی طرف جاتا ہے نیچے مکین کا ایریا ہے بہت ہی پیارا ویو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں نظارہ کریں بادل چائے ہوئے ہیں گرمی بالکل نہیں ہے آپ کو ہم دیکھا رہے ہیں بانڈری وال سے یہ آبادی بہت دور دور تک پہلے ہوئی ہے علاقہ بہت ہی زبردست اور اچھا سرسبز و شادہ ویو دے رہے ساتھ میں یہ بادلوں کی اوٹ بھی ہے پہاڑ پہ چاہی ہوئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ٹورزم کے لئے بہترین علاقہ ہے لیکن صرف یہ ہے کہ اس کا امن و امان برقرار رہے جو اتنی قربانیاں ہمارے سیکیورٹی فورسز نے دی یہاں کے عوام نے دی جو ایڈی پیز بن گئے اپنے علاقوں سے نقصان ہوا جانی نقصان بھی ہوا مالی نقصان بھی ہوا اب یہ قربانیاں رائیگاں نہیں جائیں چاہیے اس علاقے کا امن و امان اسی طرح برقرار ہونا چاہیے بلکہ اس سے بہتر ہونا چاہیے تاکہ یہاں پہ لوگ آ سکیں اور اس علاقے کی ٹورزم کر سکیں کیونکہ یہاں پہ انگریز جب اتنا عرصہ رہ سکتے ہیں ان پہاڑوں کے اوٹ میں یہاں پہ یہ بڑے بڑے کھیلے انہوں نے بنائے ہوئے تھے اٹارہ سو میں یا انیس سو میں تب اکیس بھی صدی میں اس علاقے کوئی اور بھی آگے امن و امان کا گہوارہ ہونا چاہیے تاکہ یہاں پہ ٹورزم پروموٹ ہو سکے لوگ یہاں پہ آئے انجائے کریں ہمارے بائی جو یہاں پہ ڈیوٹی اثر انجام دے رہے ہیں ان کی قربانیوں کو بھی سلام کہ وہ اس سخت موسم اور میں یہاں پہ اپنے فیملیز سے دور رہتے ہیں اور یہاں کے علاقے کو امن و امان کا گہوارہ بنایا ہوا ہے اللہ ان کی قربانیوں ان کی اس حدمات کو صلح ان کو ضرور دے چودہ اگرس کا دن ہے ہماری دعا ہے کہ یہ علاقہ امن و امان کا گہوارہ بنے اور جہاں پہ ٹورزم ہو اللہ تعالیٰ پاکستان کو شاد و آباد رکھے شکریہ پاکستان پائند آباد شکریہ دوستو ویڈیو کو لائک کریں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں